فتنہ فساد کا دور ختم اب ترقی کا سفر شروع ہوگا چیف اورگنائزر مسلمی گنون مریم نوات کا شجابات میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا کئی دفعہ ظلم کیا گیا مگر جلاو گہراو کی بات کبھی نہیں کی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کی ہوں وہ اپنے ملک کو لایا نہیں کرتے ہماری حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا ہے بڑی دفعہ ظلم کا مقابلہ کیا لیکن گھراو جلاو انتشار کی ترغیب نہیں دی یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ کو اس کو سوار نہ ہے فتنہ انتشار اختتام کو پہنچا ہن تھی فریدہ شاد وال چوکاتین آباد وال شجابات میں مسلمی گنون کا ورکر کرونشن سٹیج پر پہنچتے ہی چیف آرگنائزر مریم نوات کا والیہانہ اس اقبال جلسہ گاہ میں سونے کا تاج پہنایا گیا پارتی ترانے پر کارکن ڈھومتے رہے ملتان سمیج نوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے لگی راہنماوں کی رینیوں کے ساتھ جلسے میں شرکت خواتین ورکرز کی بھی بڑی تعداد موجود دیرہ غازی خان میں سیاسی سرگرمی آروج پر سٹی سدر نون لیگ عبدالعلیم شاہ کی کارکنوں سے میٹنگ نو مائی کو پیش آنے والے واقعات کی مزمت ملتان کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی مہنگی سو کلو کا تھیلہ پانسو روپے مہنگا ساڑھے گیارہ ہزار کا ہو گیا مارکیٹ میں چینی ایک سو تیس روپے کلو پر اوپت ہو رہی ہے آفپلپول مارکیٹ کمیٹی کی امارت خصہ حالی کا شکار عملے کے سر پر موت مندلانے لگی کسی بھی وقت کوئی بھی سانیہ پیش آ سکتا ہے مزدوروں کے پینے کے لیے پانی تک دسیاب نہیں لیہ چوک آزم میں بائی پاس روپ ٹورپوٹ کا شکار رہگیروں کو مشکلات قیمتی گاڑیاں تباہ گڑوں کے سبب حادثات معمول انتظامیاں خاموش تمہشائی کوٹ ادو کے علاقے سناوہ میں تجاوزات کی بھنمار دڑا چوک محمود گورڈ بکھی چوک پر ریڈی بانو کا قبضہ اسیسن کمیشنر سے کارروائی کا مطالبہ سادی کا بات میں ٹیل کے کاشکاروں کو پانی کی ادم فراہمی میکمین ہار کی نا اہلی حکمت اعملی کپاس کی فصل متاثر پانی چوری میں اہلکاروں کی ملوث ہونے کا الزام برجٹ بھی عام آدمی کے لیے آسانی پیدا نہ کر سکا ریلیف نہ ملنے پر ملتان میں آل پاکستان ڈرائیورز یونین سراب احتجاج اجرت مہنگائی کے سناسب سے بڑھانے کا مطالبہ ٹوکن ٹیکس پیس دو ہزار اکیس کے مطابق بحال کی جائے حالیہ بجٹ بے سرکاروں ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ریلیف کی فراہمی پر ایفکار رحیم یاو خان کا یوم تشکر پینشن میں پچیس پیسد اضافے کا مطالبہ کر دیا بہاولگر میں سات سالہ بچے کے قتل کا معاملہ والد کے مطابق بچے کو زخمی حالت میں گھر لائے گیا گواہار نے اب بتایا کہ بیٹے کو نیاز نے گولی ماری مقدمہ درش پولیس کے مطابق لاش کا پوست مارٹم کرایا جائے گا ہافپلپول مارکیٹ کمیٹی کی امارت خصہ حالی کا شکار عملے کے سر پر موت مندلانے لگی کسی بھی وقت کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے مزدوروں کے پینے کے لیے پانی تک دسیاب نہیں لہیہ چوک آزم میں بائی پاس سوٹ ٹورپوٹ کا شکار رہگیروں کو مشکلات قیمتی گاڑیاں تباہ گڑوں کے سبب حادثات معامل انتظامیاں خاموش تمہشائی مزدوروں کے علاقے سناوہ میں تجاوزات کی بھنمار دڑا چوک محمود کوڑ بکھی چوک پر ریڑی بانو کا قبضہ اسیسن کمیشنر سے کارروائی کا مطالبہ سادی کا بات میں ٹیل کے کاشکاروں کو پانی کی ادم فراہمی میکمین ہار کی نا اہلی حکمت عملی کپاس کی فصل متاثر پانی چوری میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کا الزام برجٹ بھی عام آدمی کے لیے آسانی پیدا نہ کر سکا ریلیس نہ ملنے پر ملتان میں آل پاکستان ڈرائیورز یونین سراپ احتجاج مجرس مہنگائی کے سناسب سے بڑھانے کا مطالبہ ٹوکن ٹیکس پیس دو ہزار اکیس کے مطابق بحال کی جائے خالیہ برجٹ بے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ریلیف کی فراہمی پر ایفکار رحیم یارخان کا یوم تشکر پینشن میں پچیس فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا ملتان پولیٹ لائن کی تاریخی عمارت کی قسمت بھی جاگ اٹھی تعمیر نو اور ترزین و آرائش کا فیصلہ سی پیو منصور الحق رانہ نے اقدامات شروع کر دیئے تعمیر مرمت کے لیے مکمل پلین بھی ترتیب کر لیا گیا یادگار شہدار پارکنگ شیرز مکمل طور پر تعمیر کیے جائیں گے لئیہ میں گندم زخیرہ کڑے والوں کی شامت آئی اسیسن کمیشنر حارس حمید نیازی کی کاروائیاں جمن شاہ حافظ آباد سے گندم کے چار ہزار تین سو تھیلے برامت بستی کلیاں تھل کے مکینوں کی بھی سنی گئی لوہی کی خبر پر اسیسن کمیشنر کروڑا لیسن کی بستی کلیاں تھل آمد پانی کی نکاسی کے لیے میوزفل عملے کو موقع پر بلا لیا گندے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع علاقہ مکینوں نے روحی ٹیم کا شکریہ دا کیا کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے سی سی آر آئی ملتان کے اقدامات لیفٹ ٹکنالوجی سے نامیاتی مادہ محفوظ رہنا ہے موسمی تبدیلی کے پیشنسے ٹکنالوجی کے استعمال کی ہدا ہے بھکر میں کسانوں کی سہولت کے لیے اقدامہ جنگ موڑ پر کسان بازار لگا دیا گیا سبسیڈی پر ذریعہ دویا خات کی فروق جارے رحیمیان خان میں فوٹبال کھلنے والوں کے لیے خوشخبری ڈی اے سو کی زیرہ صدارت اہم میٹنگ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت خلاریوں کی ریجسپریشن شروع سرگودہ کے شہریوں کی بھی سنی گئی تحصیل کورٹ مومن میں ریسکیو سروس کا آغاز افتتہی تقریب میں دو گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئی جہانیہ میں ضرورت مندوں کے لیے احسن اقدام مقامی فارماسی کے ذریعہ تمام میڈیکل کیم چیک اپ آف مک ادویات دی گئی میاچنو کا محمد اقبال عزت و حمد کی مثال قرآنی آیات پر مشتمل فنفاروں کی تخلیق کے ماہے پاس آئے میں بچوں کو کیلیگرافی بھی سکھاتے ہیں اور شٹی کے روز ملتانیوں نے گھروں سے پارکس کا رکھ کر لیا بچے فیملیز کے ساتھ کھیل کود میں مصروف دکھائے دیئے گیمنگ زون پر نوجوان بھی مقلب گیمز کھیل کر رہے